السلام علیکم ایوریون کیا حال چال ہیں آپ سب کے آئی خوب آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے ویلکم بیک ہے میرے چینل پر تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹی کے کی رسپی شیئر کروں گی ٹھیک ہے میرا کیا ایکسپیرنس رہا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایچ این ایوریتنگ شیئر کروں گی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا تو کائنڈی لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کریں اچھا سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے ہوم میڈ جو چین نہیں ہوتی نا شوگر اس کو پکسی میں اچھے سے بلینڈ کر لیا ٹھیک ہے فارم پاودر فارم میں اس کو بنا لیا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو یہاں پر بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگ زیادہ میٹھا لورنا تو آپ لوگ اس کو بھڑ کے لیجئے گا اور اگر آپ لوگ مائلڈ سا ٹیسٹ چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جتنا میدہ لینا ہے نا اگر یہ دیکھیں ایک پیالی ایک بول چھوٹا سا میدے کا ہے تو آپ لوگوں نے اتنی ہی شوگر لینی ہے اگر آپ لوگ مائلڈ ٹیسٹ چاہتے ہیں تو آپ لوگ 3 to 4 ٹیبل سپون نکال دیجئے ٹھیک ہے میں نے کیا کیا تھا میں نے فول لیے تھے تقریبا ٹو ٹیبل سپون میں نے نکالے تھے وہ اسی لئے کیونکہ میں کہتی ہوں کہ اگر میٹھے میں میٹھا ہی کام ہے تو فائدہ کیا میٹھا کھانے کا میٹھا بنانے کا یہاں پر ٹھیک ہو گیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں میدے کو چھان رہی ہوں میدے کو چھاننا بہت بہت ضروری ہے ٹھیک ہے سارے ٹپس اینٹرکس کو اگر آپ فولو کریں گے اگر ہر چیز کو کور کریں گے تو آپ کا کیک جو ہے بہت اچھا بنے گا بہت مویسٹ بنے گا فلفی بنے گا یہ میری گرنٹی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر میدہ لے لیا میں نے ٹھیک ہے اور آپ لوگ دیکھیں ون تھرڈ پیالی میں نے گھی کیلی آئل کی چینی لے لیے ٹو ایکس لے لیے بیکنگ پاورڈر لے لیا اور ہاف کپ جو ہے نا میں نے تقریبا ٹیبل سپون آپ لوگ کہہ لیں نیم گرم دودھ لیا اگر آپ لوگ تھنڈا دودھ یوز کریں گے تو وہ آپ لوگ کو جو ہے نا ریزلٹ وہ نہیں ملے گا آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے ہر چیز روم ٹمپریچر پر لینی ہے آپ لوگ ہر چیز باہر نکال کے لکھ دیں ٹری ٹو فور آرز پہلے اگر آپ لوگ کا مائنڈ ہے کہ آج ہم لوگ کیک بنائیں گی اور سیکنڈ یہ ہے کہ کیک بہت اچھا بنا تھا ٹھیک ہے زبردست سے بھی زبردست کیک بنے تھا مویسٹ بنا تھا فلفی بنا تھا یوں کہہ لیں جیسا ہے کہ ہم لوگ آئیڈیل سے کیک لاتے ہیں نا نرم کیک بہت ویسا بنا تھا بہت اچھا بنا تھا سپنج بھی بہت مزے کا تھا یہاں پر دیکھیں میں نے کوئی بیٹر یوز نہیں کیا ہینڈ ویسٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے فوق کی مدد سے ہی اپنے کیک کا بیٹر ریڈی کر لیا تھا تو ٹو ایکس کیے سب سے پہلے ان کو اچھے سے میں نے بیٹ کر لیا ویسٹ کر لیا اس کے بعد میں نے آئیل ایڈ کیا اس کو بھی اچھے سے ہم لوگ پھینٹ لیں گے جتنا اچھا آپ لوگ ہینڈ کی مدد سے اچھے سے اس کو ویسٹ کر لیں گے بیٹ کریں گے اتنا ہی اچھا آپ کا بیٹر بنے گا فلفی بنے گا یہاں آپ لوگ آگے چل کے دیکھیں گے کہ کتنا زبردست بیٹر بنایا ٹھیک ہے اس کو کنٹینیوزلی ہم لوگوں نے ویسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کو بلینڈ جار میں کر کے تقریباً فائف مینٹ اس کو آپ لوگ چلا لیں گے تو آپ کا بہترین سے بھی بہترین بیٹر ریڈی ہو جائے گا جب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم لوگ تو ہم لوگوں نے جو ڈرائی انگیڈینٹس ہے وہ ایڈ کر دینا جس میں میدہ اور شگر جائے گا اس کو اگین ہم لوگوں نے مکس کرنا ٹھیک ہے اس کی کوئی اتنی ٹیکنیک نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی حمد سے ہم لوگوں نے اس کو کرنا ہوتا ہے ویسٹ کرنا ہوتا ہے اور ساری جو چیزیں اس کو فل مطلب کہ ایڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ کا بہترین کیک گھر پہ ریڈی ہو جاتا ہے گھر میں کیک جو ہے نا ہم لوگوں کو ریڈی کرنے کی سب سے اچھا بینیفٹ سب سے مزید کی بات یہ رہتی ہے کہ ایک تو ہینڈ میڈ ہوتا ہے ساف ستھرا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ کونٹیٹی میں زیادہ بن جاتا ہے آپ لوگ ون ٹائم کھا کے بھی اس کو سٹرول کر سکتے ہیں اگین آپ لوگ کی جو چائے کا ٹی ٹائم کا سنیک ہے نا وہ ریڈی ہے رہے گا جیسا کہ میرے جیسے کچھ لوگ ٹی لورز ہیں تو ان کو ہوتا ہے کچھ نہ کچھ میٹھا کھایا جائے کچھ نہ کچھ نمکین کھایا جائے کہ ساتھ ضرور وہ انجوائی کرتے ہیں تو آپ لوگ ضرور بنا کے رکھ سکتے ہیں اچھا میں نے آپ لوگ کے ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بات بھی شیئر کروں گی اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور ضرور کیجئے اور یہ دیکھیں جلدی سے میں اس کو اور وزک کروں سارے جو ڈرائی چیزیں ایڈ کر کے اس کے بعد میں نے ایڈ کے ہے نیم گرم سا دودھ ٹھیک ہوگئے دودھ ویسے آپ لوگ چاہیں تو سکپ کر سکتے لیکن ایڈ کریں گے تو بہت اچھا بیٹر بنے گا زبردست قسم کا ٹھیک ہے اور سب سے بڑھ کے دودھ میں ہیلڈی چیز ہوتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم لوگ اس کو ایڈ بھی کریں گے یہاں پر بیکنگ پاورڈر لیا اور ہاف ٹی سپون میں اس میں سالٹ ایڈ کروں گی اس بیٹر میں ٹھیک ہے اور ٹو ٹی سپون بھڑ کے میں نے بیکنگ پاورڈر ایڈ کیا نہ بھڑ بھڑ کے زیادہ بیکنگ پاورڈر یوز کریں گے نہ ہی بہت زیادہ جو ہے نا وہ کم یوز کریں گے اور ابھی میں وائس آور کر رہا ہوں میرا بچہ نوکنگ پر نوکنگ کر رہا ہے اور میں نے بہت ہیوز کونٹیٹی میں اپنے چینل پر ویلوگز اپلوڈ کیا ٹیپس انٹرکز شیئر کیا ریسپیز شیئر کیا تو آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے جو بھی میرے نیو سبسکرائبر ہیں جو میری پرانی آرڈینس ہے آپ لوگ انہیں ون بائی ون کر کے اپنی بہن کے جو ویلوگز ہیں ان کو وچ کرنا ہے تاکہ آپ کی بہن کا وچ ٹرم کمپلیٹ ہو سکے اور مونیٹائزیشن کی طرف ہمارا چینل جا سکے اور ایک ہیوز جو ہے نا کمیونٹی بن سکے آرڈینس جو ہے نا ہم لوگ پریئیٹ کر سکے دیکھیں ہم لوگ آپ لوگ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ لوگ اس کو فل وچ کرتے ہیں اگر آپ لوگ ہمیں اچھے جو کومنٹ کرتے ہیں تو ہی ہم لوگ موٹی ویٹ ہوتی ہیں اور پھر یہی نیکس بھی لوگ بناتی ہیں سوچتی ہیں نیکس جو ہے نا اس کے بارے میں کنٹینٹ کے بارے میں پھر ہم لوگ گوں گا دیل کٹ ہے کہ اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر جو ہے نا ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں اچھے سے اچھا بتایا جائیں سرچ کر کے کافی جو ہے نا انفرمیشن لے کے ہی ایک ویلوگ بنتا ہے آئی ہوب آپ لوگوں کو ساری بات کلیر بھی ہو گئی ہو سمجھ میں بھی آ گئی ہو اور تھائیں کہ سو مچ میری ان آرڈینس کا ان چینلز کا جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا سب سے زیادہ فیملی ترکاوی لوگز جو ہیں نا انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا وہ کیا سپورٹ کیا تو ان کے آرڈینس کافی اچھی تھی جنہوں نے مجھے کیا سبسکرائب کیا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکنے بیٹر کتنا اچھا تھا اور ہمارے بیٹر کی یہ ہے نشانی کے اس کی جو لیئر ہے وہ ٹوٹنے نہیں چاہیے یہاں پر آپ لوگوں نے خود دیکھا بہترین بیٹر تھا اچھا اس کے بعد بیٹر کی ساری بات ہوتی ہے ہم اس کے بعد اس کو کیا کریں گے ٹیپ ٹیپ کریں گے اور اگر آپ لوگ کے پاس ٹوٹ پکس ہے تو آپ لوگ اس کے ٹوٹ پکس کو اچھے سے ہلا دیں مکس کر دیں جتنے بھی ساری ائر ہوگی نا وہ ساری باہر نکل جائے گی اور جو بیٹر ہے اس کو اچھے سے ٹیپ ٹیپ کر دیں ایکول ہو جائے گا اور بہترین سا بیک ہوگا بیکنگ کے لیے بیک ہم کیسے کریں گے ٹھیک ہے آپ کچھ کوسٹنز ہوں گے کہ کس میں کرنا ہے بیک میں نے کیا کہتا ہے سیمپل پتیلے میں بیک کیا تھا ٹھیک ہو گیا آپ لوگ پتیلے میں بیک کر سکتے ہیں بہت اچھا بنتا ہے مجھے بہت اچھے ریزرٹس ملے تو آگے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں بڑا سارا ہم لوگ نے پتیلہ لے لیا اگر آپ لوگ کے پاس اس طرح سے نہیں ہے نیچے رکھنے والا سٹینٹ تو آپ لوگ نے کوئی بھی ایکسٹرا جو ڈھکن ہوتا ہے ہماری دیچکیوں کا جو کہ خراب ہوتا ہم لوگ نہیں یوز کرتی آپ لوگ نے ٹین منٹس پہلے دیچ کا مطلب کہ نیچے فلیم اون کر دینا اس کے بعد اچھے سے تھوڑی تھوڑی بھاب تھوڑا تھوڑا فلیم اون ہونے لگے گا اس کے بعد ہم لوگ نے یہ بیٹر رکھ دینا ہے اور تقریبا 45 منٹس تقریبا لگے تھے اور لو سے بھی لو فلیم پہ میں نے رکھا تھا تاکہ نیچے سے جو نیچے کا پیندہ نہ ہوتا ہے کیک کا نیچے والا اس سے وہ بھی نہ جلے اور اوپر کا بھی نہ جلے اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو میں نے کیک نکال لیا تھا اب بھی آپ لوگوں کو اوپر سے اتنا اچھا کلر نہیں آرہا لیکن تھوڑا سا لائٹ اگر ہم کام کریں گے تو بہت بہت اچھا کیک بیک ہوا تھا ٹھیک ہو گیا میں نے نائف سے اس کو اچھے سے چیک کیا بلکل پلین نائف آئی تھی تو یہ اس میر آپ کا میدہ پک چک ہے اور یہ تیار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور کبھی بھی آپ لوگوں نے میں نے میرے سے یہ گلتی ہوئی کہ میں نے جو گرم گرم کیک تھا اس کو کٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ ٹوٹتا ہے کیونکہ بہت بہت نرم ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ کبھی بھی گرم گرم کیک کو چھہر کھارنی نہیں کرنی ٹھیک ہے جب اچھے سے تھوڑا سا روم ٹمپریچر پر آ جائے گا تو آپ لوگوں نے اس کو پھرنا چھہرنا پھر آپ لوگوں نے کھانا لیکن اتنی اچھی خوشبوار تھی ہمارے پورے کچن سے بہت اچھی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ خود دیکھئے گا بہت اچھا اور اب بھی آپ لوگوں کو میں سائیڈ والی بھی دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے اس کا کلر جوہاں بہت ہی گولڈن سا تھا وہ یہی تھا کہ دھیمی آنچ پر آپ لوگ نے لو سے بھی لو فلم پر رکھ دینا آپ کا کیک کہیں نہیں جائے گا یہ دیکھیں آپ لوگ بہت اچھا بنا تھا چائے کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں ویسے بھی اس کو ریسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں بچوں کے لنچ بوکس میں میٹھے کے طور پر ون سلائیس انسان رکھتے ہیں کافی مطبع ایک جب چیز بنا جولی تو وہ کافی ٹائم یوز بھی ہو سکتی ہے اور مینز کس کے کافی بینی فی نی فی اللہ حافظ